پورے دیش میں سمیں بینکوں میں رکھے پیسے کو لے کر بینکوں میں رکھی ایپ ڈی کو لے کر بوال مچ رہا ہے اور اس بوال میں ایس ڈی اپسی دوارہ جو ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے جس نیم کا حوالہ آر بی آئی کی دیتے ہوئے ایس ڈی اپسی دوارہ اپنے خاطہ دارکھوں کی باز بک پر ایک سیل لگائی جا رہی ہے اور نوٹس بورٹ پر ایک نوٹس بھی چسپا کیا گیا ہے اس نے اس بوال کو اور بھی زیادہ بڑھاوہ دی دیا ہے اس میں یہاں ایس پسٹ کہا گیا ہے کہ کسی بھی بینک میں کسی بھی وقتی کے کتنے بھی پیسے جمع ہو اس میں سے اسے ماتر ایک لاکھ روپے ہی واپس ملیں گے کل ملا کر ایس ڈی اپسی دوارہ یہاں سیل لگانے کے پاس اور نوٹس جاری کرنے کے پاس پورے دیش میں ان بینکوں کے جماعت راشی پر بھی بوال مچ گیا ہے اور ایسے سمیں پہ جبکہ پنجاب اور مہاراست بینک کا اتنا بڑا گھوٹالہ ہوا ہے جس میں خطہ دھارکوں کے کرنوں روپے ڈوب گئے ہیں پورے دیش میں سوال لوگوں کے سامنے یہی اٹھ رہا ہے کہ آخر ہمارے جماع پیسے کا کیا ہوگا اور ہمارا جماع پیسہ بینکوں میں سرکچت ہے یا نہیں کل ملا کر اس پورے پرکرن میں جو تتھ سامنے آ رہے ہیں اس میں یہاں بتایا گیا ہے کہ دو اجار سترہ میں ریزور بینک دوارہ یہاں کہا گیا تھا کہ سبھی بینک اپنے خاطہ دارکوں کو اس بات کی سوچنا دیں کہ اگر بینک کرپٹ ہوتی ہے بینک کی استطیق خراب ہوتی ہے تو بینک میں جو لوگوں کا پیسہ جمع ہیں اس میں سے ماتر ایک لاکھ روپے کی ہی گیارنٹی ہے جس کا کی بیمہ ریزور بینک کی ایک صحیحگی سنستہ کراتی ہے اب سوال اس بات کا ہے کہ پی ایم سی گھٹا لے کے بعد پورے دیش کے جمع کرتاؤں کے من میں ایک شنکہ خڑی ہو گئی ہے اور سب سے پہلے ریزور بینک کے جو آدیش تھے ان کا پالن ایز ڈی اپسی بینک نے کیا اور ایز ڈی اپسی بینک کے اسی نوٹس کو لے کر ہنگامہ مچا ہوا ہے تو اس میں دیکھنے والی بات یہی ہے کہ ایز ڈی اپسی دوارا جو نوٹس دیا گیا ہے جو نوٹس بورٹ پر چسپا کیا گیا ہے اس میں ریزور بینک کے ہی ایک نیم کا حوالہ دیا گیا ہے سبسکرائب آر چینل اور پریس بیل آئیکن فور مور اپڈیٹس